باپ دادا کی اندھی تقلید کچھ لوگ جو ہے ان کے سامنے حق بات آتی ہے سچائی آتی ہے قرآن کی کوئی آیت آتی ہے حدیث آتی ہے دلیل ان کے سامنے آتی ہے لیکن چونکہ وہ باپ دادا کی اندھی تقلید میں اتنے زیادہ وہ مگن ہوتے ہیں کہ وہ آنکھ بند کر کے آنکھ بند کر کے باپ دادا کا وہ رسم و رواج وہ طریقہ چاہے کتنا ہی غلط ہو چاہے وہ قرآن و حدیثیں کتنا ہی خلاف ہو لیکن وہ آنکھ بند کر کے اس کے پیچھے چلنے والے بنتے ہیں اس کی وجہ سے بھی کیا کرتے ہیں وہ حق بات کا انکار کر دیتے ہیں اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے بھی تھا اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَى الرَّسُولِ جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس بات کی طرف آؤ جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اور آؤ رسول کی طرف رسول کی بات کی طرف آؤ تو کیا کہتے تھے قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاؤُنَا ہمارے لئے وئی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے تو باپ دادا کی اندھی تقلید اور اتنا زیادہ اس میں دیوانہ ہو جانا کہ ایک آدمی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اتباع کرنے کے لئے کس کو بھیجائے کون تھی شخصیت کو دیا ہے محمد الرسول اللہ سلم اتباع کرنے والی شخصیت جو ہے وہ اللہ کے نبی سلم ہے باپ دادا کی اتباع کرنے کے لئے اللہ نے حکم نہیں دیا ہے اگر باپ دادا کی بات غلط ہے تو وہ غلط ہے ان کی بات نہیں مانی جائے گی اس لئے اللہ نے کہا اَوَلَوْ كَانُوا آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْنْ وَلَا هُمْ يَحْتَدُونَ کہ ان کے باپ دادا جاہل تھے اور ہدایت پر بھی نہیں تھے ان کے پاس علم نہیں تھا یہ جان لینے کے بعد بھی کیا ایک آدمی باپ دادا کی بات مانے گا اگر اس کو پتا چل جائے کہ میرے باپ دادا کے پاس علم نہیں تھا وہ ہدایت کے راستے پر نہیں تھے تو اس کی ذمہ داری کیا ہے چھوڑ دے اس کو لیکن کبھی کبھی آدمی اندھی تقلید میں دیوانہ ہو جاتا ہے اور اس کو مانتا ہے تقلید میں دیوانہ ہو جاتا ہے